ہجے شوکینوں بھائی کافی ٹائم بات بھائی میں چھوٹا مال بھی کور کر رہا ہوں بہت زیادہ محسز آردہ سوادی بھائی آپ نے تو بلکل چھوٹا مال کور کرنا چھوڑ دیا ہے تو بھائی آپ لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بھائی بار بار کور کریں لالو گیت نے بھائی چھوٹا مال بھی ماشاء اللہ سے بھائی آیا بھائی تقریباً ساری گٹی گری دکھاتا ہے یہ بھائی پادوں کی ہے اس کے اندر بھورے پادے بھی ہیں کالے پادے بھی ہیں کچھ گلاب بھائی پادیاں بھی ہیں اچھا بھائی پادیاں بھی ہیں اور پادے بھی ہیں سولہ سولہ آزار میں میں دیکھ لیں موقع پر ہوں گے اور بھی پیار محبت ہو جائے گی اسی طریقے سے بھائی اس کا والا مال بھی میں کور کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں بھائی وہاں پر کیا معاملات چلویں یہ بھائی بیسکلی آتے ہیں بھینس کالونی سے لیکن ہاں کیا چیز یہ دیکھ لیں بھائی کیا آپ آتے بھائی اس کا بھائی سوڈ ہے اس ٹائم پر چل رہا ہے برحال چیز اچھی یہ میل دیکھیں اور یہ دودھ کیوں پر ہوتے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں وہ ہی یہ بندہ پر چیز کریں جس کو پالنے کئی توڑا طریقہ ہے ورنہ یہ بھائی زیادہ تر دیکھا جاتا ہے یہ ایک پار ہو جاتے لیکن نوٹ اور ڈیار میل کے اور اس سے بھی یار کوئی جائز جائز بتانا چلیں بھائی بہترین ہو گیا چلیں بھائی اٹھارہ اٹھارہ ہزار میں یہ دیکھا غالبان دیکھیں بھائی سوڈہ چل پی رہا ٹھارہ ٹھارہ ہزار میں آپ شوکن دیکھ لیا ہے ہوتے بھائی بڑے کیوٹ ہیں یہ دکھنے میں تو دل چاہتے ہیں کہ بندہ سارے ہی پرچیز کر لیں اٹھارہ ہزار بھول لیا ہے اور بھی کمی پیشی کر دے گا بھائی جو اس کا شوق رکھتے ہیں تو بھائی ان شوق ہی نہیں ہے دیکھیں بھائی دونوں ماشاء اللہ غلابی ناک کے اندر اور اٹھارہ اٹھارہ ہزار میں بھولوں تو تقریباً یہ بینس کالونی میں ہوتا تو یہ دس بارہ پندرہ میں ایسے میں یہ تقریباً کئی نہ کئی بیچ میں سودہ اس کا کرتے ہیں بھائی بھائی کا سودہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو بہترین ہو جائے گا اچھا یہ وہ لوگ زیادہ تر پرچیز کرتے ہیں جن کے پاس آلریڈی گایاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں بچہ لے کے جاتے ہیں اور اپنی گایاں کے نیچے لگا دیتے ہیں تو یہ پلتا رہتا ہے چلے میں نمبر لے لے تو انکیرو کا نمبر دو دوست چلے میں جس کو لالو کھیت قریب پڑتا ہے لالو کھیت سے لے لے برحال بھیانس کالونی نہیں تو ماشاء اللہ مال ہی مال ہوتا ہے بھائی کوئی چھوٹے بچے دکھا دے بھائی چوبیس پچیس کے لیے بھائی ہم شوق کر لیں تو بھائی منڈے ماشاء اللہ سے بھائی نظر آئے کیا دات کتنے عمر کے ساتھ یہ چار چار مہینے کے ہیں ٹھیک ہوگی اب اقول بھائی بھائی کے چار چار مہینے کے بتا رہا ہے اور مجھے دار تھوڑے چھوٹے ہی لگ رہے ہیں کیا پیسے دوست اس کے فائنل پینتالیس ہزار اس کے ہو جائیں گے اس کے پینتیس ہزار اس کے ہو جائیں گے جو آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوئے اس کے فائنل پچیس ہزار اور یہ والا اس کا فائنل پینتالیس سارے بکرے نا سارے بکرے تقریباً یار عمر میں تین مہینے کے نہیں لگ رہے چھوٹے لگ رہے ہیں چار مہینے کے چلیں بھائی تقریباً دو چار چار مہینے کے تقریباً تین تین مہینے کے ریٹ پچیس تین تین تیس آپ لوگ کے سامنے ریٹ تھوڑے زیادہ تھوڑے نہیں کافی زیادہ بتا رہا ہے کیونکہ سیدھی بات یہ پیور چیز بھی نہیں ہے اور بچوں میں کور سکھا جل بھی ان کی بلکل پنک نہیں ہے مطلب بہت یار سپورٹ وغیرہ تو کوشش کر رہا کریں اگر شوق بھی کریں غلابیوں کا بھی لیں کسی کا بھی لیں تو کوشش یہ کریں کہ کچھ اچھی پوائنٹ کے اندر چیز لیں ساتھ کیا پیسے دوست اس کے پٹھ ہے داتوں میں گھریئے داتوں میں ٹھیک ہو گیا چلیں بھائی 65000 بھائی کہہ رہا ہے اور آگے بھی چل گی کچھ ریٹس وغیرہ لیتے ہیں جس کے بھائی تھوڑے مجھے لگیں گے گیار ہاں ہیں ریٹس تھوڑے زیادہ ہیں تو اس سے میں کوشش یہی ہوگی کہ اس کو تو آوائیڈ کر کے آگے بڑھا جائے کیونکہ اب جو تقریباً پندرہ بیس ہزار پے کے فرق سے اگر آپ کو مال کے ریٹ بتائے گا ظاہر سی بات تو اس کے ساتھ آپ کا سودا کبھی بنے گا ہی نہیں ہمیشہ جو فرق ہوتا ہے ہد ماری دس ہزار کا جو فرق ہوگا یہ بہتر ہو کیا پیسے دوست چالیس ہزار پے اور اس والے کے چالیس چالیس ہزار پے کھیرے داتوں میں اچھا بھائی یہ پٹھ ہے اور یہ بھی پٹھ ہے نہیں یہ بکرہ یہ بکری سی لے چالیس چالیس کی اور یہ والا کتنے کا دیا چلے بھائی یہเรیڈ سکو نہیں پتہ کتنے کا بھگڑیا اور اور کے ریٹس کو ساروں کے پتہ ہے بھائی چالیسpertز ہزار پے چلیں بھائی جس کی ہم مال ہے کیا بھول سکتا ہے آگے بھی چل کے Cardi بعض اجیس کی بکری بغیرہ اچھا یہ تقریباً بھائی سیم یہ ان کی بکریوں کے بھی میں نے ریٹ لے لیے ایک ہی مال سب کے پاس کھڑا وہ ہے اور بیواریوں کے ریٹس بھائی آپ لوگوں نے خود اندازہ لگانا چلے بھائی یہ بھائی ہمیشہ غلابی ہی بکرے لاتا ہے کیا لے جانی ٹھیک ہو ٹھیک ہے برحال اس کے پاس ہوتے ہی غلابی آج تھوڑے بڑے ویسے اس کے پاس تھوڑے بچے وغیرہ ہوتے کیا پٹھے استاد علاق علا کے پٹھے ایک ہی دام ہے جائز جائز بتانا استاد چلے بھائی ٹھیک ہو گیا کتنے مہینے کے قریباً بھائی سالے چار چار مہینے کے غلابی ہیں پاسے والے بھی ہیں اور پینتالیس ہزار بھائی کہہ رہا ہے پینتالیس پینتالیس ہزار بے کے ہو جائیں گے نمبر دے دوستاد اپنا چلے بھائی سے رابطہ کریں انشاءاللہ کمی پہ شکر دے گا یہ تقریباً غلابیوں پہ کام کرتا ہے اور بچے ہوتے ہیں اس کے پاس اکثر چلے آگے بھی دیکھتا ہوں بھائی آگے کیا معاملات ہیں یہ کچھ بچے بہتر تھے انشاءاللہ اس پر محنت کریں گے کچھ یہ بہتر بن جائیں گے راجنپور کے بیواریوں کے پاس بھائی ہمیشہ رشی رش رہتا ہے ماشاءاللہ سے بھائی کیونکہ تقریباً بھائی ہر کیٹگری کا مال لاتے ناچھی بھی ان کے پاس ہوتے ہیں اور غلابی میں راجنپوری میں بھی ہوتے بھائی آج دیکھتے ہیں بھائی کیا لے کر آیا بھائی بھائی سے ملتے ہیں ماشاءاللہ بھائی پچھلے تو آر کو تو ناچھی پکڑے چلو بھائی دن بھائی دن تمہارا سائز چھوٹا کیوں ہوتا جا رہے ہیں ایک لاکھ دس سے پھر پچھتر ریپا ہے اب یہ کتنے علا ناچھی لے آئے ہو تیس ہزار والا چلے بھائی جس کی رینج کم تھی ٹھیک ہے چلیں بھائی سٹارٹ کرتے ہیں بھائی کے بھائی ہاتھ میں پگڑے ماشاءاللہ ابلک میں بھی کھڑے میں کیا پیسے داتوں میں کیا ہے عمروں میں کیا ہے اس سال لگیں گے چلیں بھائی یہ بہت اچھی بات ہے میں بار بار جو ان کی ویڈیوز بنا رہا دیکھیں وقال یہ کہے بھی سکتے تھے کہ بھائی اس سال لگیں گے لیکن صاف بولا کہ بھائی یہ پتہ نہیں ہے لگ گیا ہے تو لگ گیا ہے نہیں لگے تو بھائی نہیں لگے برحال پھر ان کو بھائی چھوٹا ہی کنسیڈر کریں استاد پیسے بلکل جائز جائز بتانے پیسے سارے یہ فینل پچی پچیس ہزار میں پٹھا ہے پچیس پچیس اس میں ابلک بھی ہیں راجنپوری تقریبا بھائی سارے بھائی تقریبا دیکھ لیں پچیس پچیس ہزار بے کا پٹھا ہے کالے ابلک میں بھی یہ لال ابلک میں بھی اور تقریبا ساری پنجاب کی نسلیں سنگھ والے بھی ہیں کچھ منڈے بھی ہیں توڑا بھائی میں دکھا بھی دیتا ہوں کیا بات ہے ماشاء اللہ سے بہترین ہو گیا پولیس نے پولیس نے ادھر کھنے دیتے یار باس اول کیا کر رہے ہیں کیا کر رہی ہے ایسے وہ ہمارا ہمارا بنے جاتا تنگ کر رہی ہے اس کا مال لے کے چلے گئے ہیں اچھا ساتھی کا مال لے کے چلے گا پولیس والے اوہو یار یہ تقریبا آج سے میں نے تقریبا دو ہوتا پہلے بھی ویڈیو بنائے دی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خصوصی طور پر جو یہ ذمہ داران ہیں بھائی ان سے چھوٹی سی ریکویسٹیں یا تو منڈی کو پروپر یہاں پر بینڈ کر دیں لگنے ہی نہ دیں یا تو پھر کوئی متبادل جگہ بتایا ہے جیسے کہ لیاری منڈی ہے جیسے کہ بینس کولونی ہے ملیر کی منڈی ہے تاکہ ان کو بھی پریشانی نہ ہو کتنا چلا گیا ہے ہاں برباد ہو گیا ہمارے تین جانور لے کے چلے گیا تین جانور کا دے گیا اب نقصان ہو گیا دھیاری دار مزدور ہے بندہ وہی اس کی بچت تھی اب میں بھائی یمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کوشش کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ جیسا کہ دوسری منڈی ہیں تاکہ لالو کھیت کی بھی ایک متبادل جگہ ہو تاکہ بھائی ان لوگوں کا بھی کاروبار ہو گیا ان کی روزی روٹی اسی کام سے بھائی منصر علی کے خیر اللہ آسانی کرے گا بھائی پچیس پچیس ہزار پے کے بھائی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں برحال بھائی یہ دیکھ لیں وہ بھی اپنے وہ نہیں ہے برحال بھائی ناچی بھائی میں دکھا دیتا ہوں بھائی کا کومنٹ آتا ساواتی بھائی ناچی لازمی دکھائیے کہ بھائی پہلے بھائی اس کی رینج تھوڑی ایک دس پچھتر تک آیا تو بھائی جس کی تیس ہزار پے کی رینج ہے بھائی وہ ناچی لے لے برحال یہ برحال بھائی سارا بھائی کے پاس مالے سیل لگا دیئے جب یہ تنگ ہوا ہے یہ تنگ ہوگے پیسے اس نے لگائیں نمبر دوتنا 331 3834 627 چلیں بھائی سے رابطہ کریں کوشش کریں ان سے بھائی سودہ لازمی کریں کیونکہ بھائی پریشان بھی ہے اللہ ان کے لیے بھائی آسانی کریں چلیں آگے بھی چل کے دیکھتا ہوں بھائی آگے کیا معاملات ہیں آگے بھی بھائی دیکھ رہو مال تو ابھی تھوڑا کم آیا بھائی ورنہ میں سٹارٹ سے ویڈیو بناتا ہوں لیکن آگے چل کے بھی تھوڑے ریٹس دیتا ہوں